بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے سب نے گروہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے تو آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ہماری ریسپی پاسٹا ریسپی ہے آج ہم مکرونی بنا رہے ہیں بچوں کے لئے اور آپ لنچ اور ڈینر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ان کے انگریز ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک پیکٹ مکرونی لیا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں اس میں ہم نے ایک پیالی یخنی لی ہے کیچپ ہے ایک سے دو چمچ پیسٹ ہے چکن ہے ایک پیالی ایک گاجر ہے چھوٹے سا اس کی کیوپ میں کٹی ہوئی شملا مرچے ہیں آپ بھی اس کو اپنی کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں اور سویا سوس ہے چلی سوس ہے اور یہ گرین سوس ہے اور نمک اور مرچے وغیرہ کالی مرچے احس بے زائی کا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو سب سے پہلے میں آپ کو مکرونی بوائل کرنے کی کچھ ٹپس بتا دوں اپنی مکرونی ہم بوائل کرتے ہیں مکرونی بوائل کرنے کیلئے پانی تقریباً 8 سے 10 کلاس پانی ہے جو ہم نے بوائل ہونے کیلئے کڑھائی میں رکھا ہوا ہے تو اس کی کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو سب سے پہلے پانی ہمیشہ گرم ہونا چاہیے تھنڈے پانی میں آپ کبھی مکرونی نہ ڈالیں ورنہ آپ کی مکرونی خراب ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ مکرونی ہے پانی گرم ہو چکا ہے اور آپ اس میں مداب کریں اور ڈالنے کے بعد آپ نے فوراً اس کو مکس کر دینا ہے ایک سے دو مکس کر دینا ہے یہ مکس کرتے ہیں ورنہ اگر آپ اس کو مکس نہیں کریں گے تو یہ جم جائے گی اس کو آپ نے 8 سے 10 منٹ کے لئے بوائل ہونے کے لئے رکھنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اوائل کی کسی نمک کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک بان جائے گی پانی کم ہو تو پھر اوائل کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ایک سے دو چمچ اوائل اپنا ضائع کرنا پڑتا ہے تو اس لئے آپ اسی طرح بنائیں اس کو اب 8 سے 10 منٹ 12 منٹ تک بوائل ہونے کے لئے مکرونی کو اب ہم چکن کی مرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کی چیزیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ چکن ہے ایک پیالی چکن بولنس چکن اب اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے ایک ٹی سپور نمک ایک چمچ کالی مرچے مرچے ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی مکرونی بنے گی بچے بہت شوق سے کھائیں گے اپنے لنچ بوکس میں بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کے اور ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ بھی تقریباً ایک چمچ اس میں بھار کے جائے گا اس کے اندر اور سویا سوس 2 چمچ سویا سوس اور 2 چمچ چلی سوس اور اس کو مکس کریں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے فریچ میں رکھ دیں تاکہ اس میں مرینیشن اچھی ہو جائے تو یہ ہماری مکرونی بوائل ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی نرم اور الگ لگ لگ کوئی آپس میں یہ جڑی نہیں ہوئی کوئی نمک کوئی آئل یوز نہیں کیا یہ صرف پانی میں اس کو بوائل کیا اور اس کے بعد جیسے اس کو چھانا ہے پر سے ٹھڑڑا پانی ڈال دیا ہے تو یہ بلکل فرس کلاس تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اپنا مکرونی کی چکنگ شروع کرتے ہیں یہ چکن لیں اور یہ تقریباً کڑائی میں ہم نے ایک سے دو ٹی سپون آئل کے ڈالے ہوئے ہیں تو اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے آئل گرم ہو گیا اب ہم نے اس میں اپنا چکن ڈالنا ہے یہ جو ہم نے میرینیشن کر کے رکھا ہوا ہے 10 سے 15 منٹی سے بھی ہو گئے ہیں اور یہ ہمیں اپنا چکن ڈال دیا ماشاءاللہ بہت بہت خیلدی مکرونی بنے گی بچوں کو بہت پشاند آئے گی آپ کو بھی لنچ میں بنائیں دنر میں بنائیں مہمان آئے گھر میں تو آپ نے جہاں بریانی بنائیا ہے تو سالن بنائیا ہے ساتھ میں مکرونی بنائیں آپ کی بہت عریف ہوگی انشاءاللہ تو اب اس کو صرف ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کا ماشاءاللہ سے کلر چینج ہو گیا ہے اب آپ نے اس میں ایک سے دو چمچ یخنی کے ڈالنا ہے میں یخنی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پیور بہت اچھا آتا ہے مکرونی کا اور بلکہ بریسٹروم جیسے سٹیسٹ آئے گا آپ کی مکرونی میں اور چکن اچھے سے گھل بھی جائے گا پانی مت یوز کریں مکرونی بناتے ہوئے آپ جب بوشت لے کے آتے ہیں آپ اس کو بول لحس کرتے ہیں تو جو سائٹ سے ہڈی وغیر نکلتی ہے اس کو پانی میں ڈال کے ہلکی سی نمک اور کالی میرز کے ساتھ بوائل کر لیں تو آپ کی اپنی تیار ہو جائے گی چکن ہمارے ریڈی ہے اب آپ نے اس میں ایک کیا علی گاجر جو ہم نے کٹی ہوئی یہ شامل کر دینا ہے یہ ساتھ ہی جل جائے گی بلکہ اس کو ہلکا سا گلانا ہلکا سا کہ اس کا کلر نہ خراب ہو بس ہلکا سا سوتے شملہ مرچ ہیں اب ساتھ ہی ہم اس میں اپنے سپائسیں کلر دیکھیں اس کا باقی سپائسیں ہم اس میں اپنے ایڈ کر رہے ہیں یہ جو ہم نے گرین چلی کی پیسٹ تیار کی تھی یہ 2 سے 3 چمچ اس سے زائکہ بہت اچھا تھا سپائسی زائکہ کویا سوس 2 چمچ چلی سوس 2 چمچ اور کالی مرچ حسبے زائکہ یہ یخنی میں بھی ہلکا سا نمک تھا چکن میں بھی نمک ہے اگر مکرونی ڈالنے کے بعد نمک کی ضرورت ہوئی تو ہم دیکھیں گے اپنے اس کو بس ایک منٹ کے لیے ماشاءاللہ سے اس کا کلر دیکھیں اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اب آپ نے اس میں اپنی بوائل مکرونی شامل کر دینی ہے سب کچھ تیار ہے بس اپنے اس میں مکرونی ڈالنے ہیں ماشاءاللہ سے اور اگر آپ کی مکرونی بوائل کی ہو آپ کو زیادہ ٹائم ہو گیا اور وہ آپس میں جھوڑ رہی ہے تو آپ نے اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا بس اس کو ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ ڈھکن لگا دینا ہے اس کو چمچ سے یوں کر کے توڑنا نہیں ہے وہ ساری ٹوٹ جائیں گے جس طرح چاول ٹوٹ جاتے ہیں اگر کسی وجہ سے زیادہ دیر ہو گئی ہے آپ کو رکھے ہوئے اب آپ نے اس پہ اس کو اچھی طرح مکس کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مکس ہو گئی ہے اچھی طرح اب آپ نے اپنا ایک سے دو چمچ یا تین حضر زائی کا کیسپ اس پہ شامل کر دیں اچھے شامل ہو گئی ہے اور دو سے تین چمچ یخنی کے اس کو دم لگانے کے لئے اس کو دم لگانے کے لئے اپنا نیچے چپے اور اس پہ ہلکا سا دم دیکھتا کہ تمام مسائلوں کا فلیوری اس کے اندر اچھی طرح شامل ہو جائے یہ اپنے کیچو پہلینے سے اپنے ڈال کے تھوڑا سا اس میں ڈال دی ہے اور آپ نے اس پہ مکس کر دیں ماشاءاللہ پیار ہونے والی ہے بہت ٹیسٹی ہے بہت ٹیسٹی ہے بہت ٹیسٹی ہے بہت ٹیسٹی ہے ہلتی ہے اب آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے دم پہ رکھنے اور ہم اس کی فائنل لک کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوتیں شکریہ تو یہ ماشاءاللہ سے ہمارے مکرونی کی فائنل لک ہے اس کو ہم نے چیز اور چلی فلیک کے ساتھ گانش کیا ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں بہت ٹیسٹی بنتی ہے یقینی ضرورت یوز کیجئے اس سے دیکھیں اس کی لوگ کتنی خوبصورت ہے شائنی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور اپنے کومنٹس میں بتائیے گا اور پلیس سبسکرائب مائی چینل مائیدہس فوڈیو